دماغ میں کچھ بھی یاد کرنے میں دیکھت ہوتا ہے چھاتروں کو یہ زیادہ دیکھت ہوتی ہے انہیں یاد کرنے میں پرسانی ہوتی ہے اگر آپ بھی ایک چھاتر ہو تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ یاد کیسے کریں پڑھائی کے سمیں ایسے کافی کچھ بھی سیہ ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا ہوتا ہے یاد کرنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے چھاتر کے علاوہ انے لوگ جیسے گرہنی بیجنسمن آدھی ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یاد کرنا دماغ کے لئے الگ طرح کی خاصیت ہوتی ہے لیکن جب کبھی ہم کچھ ایسے عادت کو سکھ لیتے ہیں جو دماغ کو ہانی پہنچاتے ہیں تو اس سمائے کے ساتھ دماغ کی یاد کرنے کی چھمتہ بھی کم جاتی ہے تو آج ہم جاننے والے ہیں یاد کرنے کی کچھ آسان طریقے کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں یاد کرنے کی چیزوں میں اپنا دلچسپی بڑھائیں جس چیز کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے اس چیز میں اپنا دلچسپی بڑھائیں جب آپ کے دلچسپی بڑھیں گے تو آپ کو خود ہی یاد ہونا شروع ہو جائے گا ادھارن کے طور پر اگر آپ ایک چھات رہو تو آپ کو جس بچائے میں آپ کو یاد کرنا ہے اس بچائے میں اپنے دلچسپی بڑھانا شروع کریں جب آپ کے دلچسپی اس بچائے میں بڑھ جائے گے تو خود بخود ہی آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا یاد کرنے کے لئے دماغی طور پر تیار ہیں یاد کرنے کے لئے خود کو تیار کرنا جروری ہوتا ہے یاد کرتے سمہیں دماغ کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اسی قارن کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لئے دماغی طور پر تیار رہے اگر آپ ایک چھاتر ہو تو جب بھی آپ کو پڑھائے میں کسی بھی صعیق کو یاد کرنا ہو تو سب سے پہلے اس بھی صعیق کو یاد کرنے کے لئے آپ اپنے دماغی طرح سے تیار ہو جائیں تب پڑھنا بیٹھیں یاد کرنے کے لئے کلپنا کی مدد لیں ہمیں اس ور کی اور سے یہ ملا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی کلپنا کر سکتے ہیں جس کلپنا کی مادھیم سے کسی بھی چیز کو یاد کر سکتے ہیں پڑھائی سے لے کر کسی بھی بیکتی کا نام آدھی کلپنا کی مدد سے یاد کر سکتے ہیں یاد کرنے کا کارن بھی جرور ہونا چاہیے چھاتروں کے لئے پڑھائی کے سمجھ یاد کرنا جروری ہوتا ہے کافی کچھ یاد کرنا ہوتا ہے لیکن چھاتروں کو یاد کرنے کا ایک کارن ڈھونڈنا چاہیے ایک ایسے کارن کو ڈھونڈیں جو کارن آپ کو پڑھنے اور یاد کرنے پر مجبور کرتے یا کارن ہی آپ کو کافی کچھ یاد کروا سکتا ہے یاد کرنے کے لیے دماغ کو تیج کریں اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یاد کرنے کے لیے دماغ کو تیج ہونا جروری ہوتا ہے لیکن سبی کا دماغ الگ الگ ہوتا ہے کسی کا دماغ تیج ہوتا ہے تو وہیں کسی بھی بیسائے کو یاد کر جلدی سے کر لیتا ہے تو وہیں کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد کرنے میں کچھ سمیں لگ جاتا ہے اسی لئے یاد کرنے کے لئے آپ کو دماغی طور پر آپ کو دماغ کو تیج کرنا جروری ہوتا ہے جب دماغ تیج ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی بیسائے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے یاد کرنے کا سمیں خود ہی تیہ کریں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یاد کرنے کا سمیہ سبھی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے اس کا صاف کارن ہے کہ کسی سمیہ انسان کا دیماغ تیج ہوتا ہے تو کسی سمیہ انسان کا دیماغ دھیرے ہو جاتا ہے یہ سمیہ سبھی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ ایک چھاتر ہو تو آپ یاد کرنے کے لیے اپنے دیماغ کے حساب سے سمیہ کو تے کریں یاد کرنے کے لیے کچھ کچھ سمیہ پر یاد کریں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے یاد کرنے کے قریب ایک گھنٹے کے اندر ہی ہم یاد کی ہو چیز کو عادی سے زیادہ بھول جاتے ہیں بھالے ہی آپ کو بسواش نہیں ہوگا لیکن یہ ریسرچ میں ثابت کیا گیا ہے تو اس ریسرچ کے مطابق کسی کو یاد کرنے کے لیے کچھ کچھ سمیہ پر یاد کرتے رہیں کچھ کچھ سمیہ پر یاد کرنے سے اوہ بس ہے یا چیز لمبے سمیہ تک یاد رہ جائیں گے لکھ کر اور بول کر یاد کریں چھاتروں کے لیے یاد کرنے کے لیے یہ کافی اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ چب بھی اپنے کسی بھی بسائی کو یاد کریں تو وہ اس بسائی کو لکھ کر یا بول کر یاد کریں کیونکہ بولنے سے ہمارا موہ چلتا ہے اور لکھنے سے ہمارا ہاتھ چلتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں آنکھ بھی اپنا یوگدان دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اتنے سارے سروت سے ہی جن چیزوں کو سننے سے دماغ کام کرنے لگتا ہے اور کم سمیہ میں ہی اس بھی سائی کو یاد کر لیتا ہے دماغ کو سوشت کرنے والا بھوجن لیں کم سمیہ میں اچھے سے یاد کرنے کے لیے ایسے بھوجن کا سیون کریں جو بھوجن سیدھے طور پر دماغ کو فائدے دے دوسرے سبد میں ایسے بھوجن کا سیون کریں جو بھوجن آپ کو دماغ کو سوشت کریں جب آپ کا دماغ سوشت ہوگا تب آپ بڑے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اچھی اور گہری نند لے نند کا فائدہ انیک ہوتے ہیں انسان کے سریر اور دماغ پر پہلے کے سمائے عام طور پر انسان قریب 12 گھنٹے اور اس سے زیادہ تک سوتے تھے لیکن سمائے کے ساتھ انسان اپنے سونے کے سمائے کو کم کرتے گئے اور اب عام طور پر ایک انسان 8 گھنٹے تک سوتے ہیں اپنے دماغ کو تیج کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے سونا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے یاد کرنے کے لیے اچھی نند لینا شروع کر دیں تو آپ نے جانا یاد کرنے کے طریقے کے بارے میں تو ان سبھی طریقوں کو اپنا کر آپ کسی بھی چیز کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں ہم آسا کرتے ہیں کہ ہمارے دوارہ دیگے جنکاری آپ کو اچھے لگے ہوں گے